پنجاب کی بٹھنڈا لوک سبا سیٹ دو مہلاؤں کی جبانی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے بٹھنڈا میں اس ور تیکھا مقابلہ ہو رہا ہے اکالی دل کی اور سے کیندری منتی حر سرمت کوربادل جیت کی ہیٹ ٹک بنانے کے لیے میدان میں ہیں کانگرس نے امردر سنگھ راجہ وڈنگ عام آدمی پارٹی نے پروفیسر بلجندر کور اور پنجاب اکتہ پارٹی نے سکھپال سنگھ کہہ رہا کو امیدوار بنایا ہے تینوں پنجاب ادھان سبا کے صدسے ہیں بٹھنڈا میں ہر سمرت کوربادل اور راجہ وڈنگ کی پتنی امردر وڈنگ میں تیکھی جبانی جنگ چل رہی ہے امردر وڈنگ چناپ پر چار کے دوران ہر سمرت بادل پر اپنے دس سال کے کارہ کال میں بٹھنڈا کے وقاش کے لیے کچھ نے کرنے کے اروپ لگاتی ہے امردر وڈنگ کہتی ہے کہ بٹھنڈا کے گاؤں میں پانے کی بھاری کمی ہیں گرمی کے موسم میں بھی لوگ دو دن تک نہا نہیں پاتے گاؤں میں سڑکوں اور سکولوں کی کمی ہیں امردر وڈنگ کہتی ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ بٹھنڈا کے گاؤں میں وقاش کیا گیا ہوگا لیکن دس سال میں ہر سمرت بادل کچھ نہیں کر سکی امردر وڈنگ بٹھنڈا لوگ سوہ ہلکے کے ساڑھے پانسو گاؤں میں سے دو سو سے زیادہ کا دورہ کر چکی ہے امردر وڈنگ کہتی ہے کہ ہر سمرت بادل بٹھنڈا میں روجگار کے افسر برانے اور آرتھیک وقاش کو گتی دینے کے لیے کوئی بڑا آدھوک لگا سکتی تھی امردر وڈنگ دعویٰ کرتی ہے کہ بٹھنڈا میں معاملہ ایک طرف ہے اور راجہ وڈنگ کی جیت پکی ہے دوسری طرف ہر سمرت بادل امردر سنگھ راجہ وڈنگ کو نو بوڈی اور نو وائس کہتی ہے ہر سمرت بادل کا نشانہ سیدھا مکہ منتری کیپٹن امردر سنگھ پر ہوتا ہے ہر سمرت بادل کانگرس پر وقاش کاروں میں اڑنگا لگانے کے ایروپ لگاتی ہے ہر سمرت بادل کہتی ہے کہ اکالی دل نے بٹھنڈا کے لیے ریفائنری منجور کروائی تھی کیپٹن نے سطح میں آنے کے بعد ریفائنڈری کے کام کو روک دیا تھا ہر سمرت بادل اروپ لگاتی ہے کہ اب کیپٹن سرکار بٹھنڈا کے لیے منجور کروائے کے ایمز کا کام رکوانے کی کوشش کر رہی ہے ہر سمرت بادل کیپٹن پر کھر گھر نوکری بیروشگری بھتا موبائل فون اور کسان کرج مافی کے وائدے پورے نے کرنے کے روپ بھی لگاتی ہے کیپٹن امردر سنگھ کے ایس جی پی سی چناب لڑنے کی گوشنا پر بھی ہر سمرت بادل تنج کرتی ہے ہر سمرت بادل کہتی ہے کہ اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ اکالی دل کا ویروت کرنے والے پنتک سنگٹن کانگرس کی بیٹیم ہیں سخفال خیرہ اور بلجندر کور کی پارٹی کچھ مینے تک ایک ہی تھی سخفال خیرہ کانگرس اور اکالی دلت میں رہ چکے ہیں عام آدمی پارٹی کے ودایق دل کے نتا بھی رہے ہیں اروند کے جیوال سے متپید ہونے کے بعد سخفال خیرہ نے اپنی الگ سے پنجاب ایک تا پارٹی بنا لی ہے بٹھنڈا سے سخفال خیرہ پہلی بار لوگ سبا کا چناب لڑ رہے ہیں بلجندر کور بھی عام آدمی پارٹی کا بڑا چہرہ ہے اپنی پارٹی کی مہلا ونکی ادیقش بھی ہیں بلجندر کور نے انگریجی میں ایم اے کیا ہے راج نیتی میں آنے سے پہلے بلجندر کور نے فاتحگر صاحب کے ایک کالج میں کچھ سمیں پڑھایا بھی ہے تلونڈی صاحبوں سے ودایق ہیں اور ایک تم سے پارٹی نے لوگ سبا چناب میں اتار دیا ہے بٹھنڈا میں بادل پروار کی راجی تک پرتشتہ دعا پر لگی ہوئی ہے ابھی تک ہر سیمت بادل کے بٹھنڈا میں پرچار ابھیان کی کمان سخبیر بادل سنبھالتے رہے تھے لیکن اس پر سخبیر بادل بھی دھرولپور سے چناب میدان میں ہیں اس لئے ہر سیمت بادل کے پرچار ابھیان کی جمعواری ان کے بھائی وکرم جیت مجیتھیا نے سنبھال رکھی ہے بادل پروار نے چناب کی نظر سے بٹھنڈا کو تین حصوں میں بار دیا ہے لمبی کے جمعہ داری پروار کے مکہ پرکار سنگھ بادل سمال رہے ہیں وکرم جیت مجیتھیا کو بٹھنڈا شہر کے مدداتوں کو سادھنے کا جمعہ دیا گیا ہے خود ہر سیمت بادل انہیں سبھی ویدان سوہ حلقوں کو لگا تر دورے کتے ہیں سخبیر بادل بھی چناب سے پہلے اپنی پوری طاقت بٹھنڈا میں لگائیں گے آج کے دن بٹھنڈا کو اکالی دل کا گڑھ مانا جاتا ہے آٹھ بار بٹھنڈا لوگ سے بسیٹ سے اکالی دل جیت حاصل کر چکا ہے پچھلے دو چناب بٹھنڈا سے ہر سیمت بادل نے جیتے ہیں اس بار بھی بٹھنڈا میں اکالی دل کا کانگرس سے سیدھا مقابلہ ہے لیکن عام آدمی پارٹی اور پنجاب اکتہ پارٹی کے امید بھر بھی ان دونوں پارٹیوں کے ووٹ بینک میں سیدھ لگائیں گے اس کے چلتے جیت ہار کا انتر بہت کم رہے گا اور باجی کسی بھی طرف پلٹ سکتی ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد